السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ تو آج ہم بنائیں گے مطر کی کھچڑی بہت کھچڑیاں آپ لوگوں نے کھائی ہوگی مگر مطر کی کھچڑیاں آپ لوگوں نے کبھی نہیں کھائی ہوگی یہ میری ایجاد ہے کیونکہ اس کو میں نے ہی ایجاد کیا ہے اور کس طرح سے بنائی ہے یہ سارا میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی اور ساتھ ہی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ جب میرا یورک ایسڈ جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو میں اسے کیسے مینٹین کرتی ہوں تو یہ صبح صبح کا ٹائم ہے آج میں نے زیادہ ہی صبح اپنا ویلوگ سٹارٹ کر لیا تھا جب بچے سکول گئے تھے تو یہ اس ٹائم کا تقریباً آٹھ بجے کا ٹائم ہے آٹھ بجے تک بچے چلے جاتے ہیں تو جب میرا یورک ایسڈ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے نا تو پھر میں صرف دو کام کرتی ہوں ایک تو میں جو ہوتا ہے نا دخم ملنگا ہوتا ہے نا یا وہ نہیں تو یہ چھلکہ یہ جو سفید سفید آپ کو نظر آرہا ہے یہ اس بگول کا چھلکہ ہے اس بگول بھی لے سکتے ہیں اس بگول کا چھلکہ بھی لے سکتے ہیں تو اس کو بگو کے تو نہار مو ہم نے پینا ہے نا صبح صبح کے ٹائم ہی تو یہاں پیئے میں بنا رہی تھی اس کو میں پیوں گی اور اس سے جو ہوتا ہے نا ہمارا یورک ایسڈ وہ اتنی جلدی کنٹرول میں آتا ہے اصل میں میں جب بھی تھوڑا زیادہ جاگ لوں نا تو میرا جو ہوتا ہے نا یورک ایسڈ بہت زیادہ ہو جاتا اور اس کے ساتھ ہی میری جو ہوتی ہیں جوائنٹ پین ان میں پین شروع ہو جاتا ہے جوائنٹ میں نا تو یہ صبح صبح کا ٹائم تھا تو صبح یہ ہی ہوتا ہے کہ زمینوں پہ جانا ہوتا ہے گھر والوں نے تو پھر انہوں نے ناشتہ نہیں کرتے نا اور یہ لوگ پھر ہلکا پھلکا جیسے چائے بغیرہ پی کے برد کھا کے یا ساتھ کوئی ہلکی پھلکی چیز جو میں تقریبا ہلوے روز آپ لوگوں کو بنابنا کے دکھاتی ہیں وہ والے کھا کے چلے جاتے ہیں تو یہاں پہ میں برد گرم کرنے لگی تھی تو یہ جو ہے نا برد یہ میں نے دیسی گی لگایا ہے میں دیسی گی بھی دکھ تو پاکستان کی یاد بہت آتی ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے جب ہم اپنے ملک سے باہر ہوتے ہیں تو پھر اپنے ملک کی یاد اپنے ملک کی چیزوں کی یاد تو آتی ہے تو یہاں پہ ساتھ ہی جو میری چائے تھی وہ بوائل ہو گئی تھی تو اس کے کلر پہ نہیں جائیے گا ہمارے کچن میں اتنی بہت زیادہ لائٹ جو ہوتی ہے نا وہ صحیح نہیں ہے تو اسی وجہ سے یہ جیزیں آپ کو ڈارک ڈارک نظر آتی ہیں مگر یہ جو گولڈن گولڈن سا ہوتا ہے سنہری س اسی طائب کے ہم چائے بناتے ہیں تو یہ بھی ایسی ہے تو بچوں کو میں صبح ناشتے میں یا تو دودھ یا پراتھا وغیرہ دے دیتی ہو تو آر یہ پراتھا دودھ پی کے گئے تھے کیونکہ طبیعت صحیح نہیں تھی میری تو پھر میں نے ان کو پراتھا نہیں کھلایا تھا نا بس دودھ کے ساتھ بریڈی گرم کر کے دی تھی تو یہ میں گھر والو کے لیے کر رہی تھی میں خالی وہ پی کے نا جو برپانی بنایا ہوتا ہے وہ نہار مو پینائے وہ پی کے میں سو جاتے ہیں دن میں تین بار میں پیتی ہوں تو اس سے پھر جوتاں آپ کا یورک ایسیٹ کا جو ہوتا ہے وہ بہت فرق پڑتا ہے نا تو اب دوپہر کا ٹائم ہو گیا تھا تو دوپہر میں جو ہے وہ میں نے آج کچڑی بنا دی تھی تو دو گلاس میں نے پانی کے لیے آیا اور نمک ڈالا ہے اس میں اور یہ دیکھیں کالی میرچی تو کالی میرچی آپ میں ایک ہاتھ سے نہیں ڈال سکتی تو میں یہاں پہ کیمرہ آف کر کے تو ڈال لوں گی اور پھر آپ لوگ کو دکھا دوں گی تو کالی میرچ میں نے ڈال کے یہاں پہ مطر میرے پاس پڑ پہلے سے ہی گر میں پڑے ہوئے تھے تو پھر میں نے اتنے سے مطر لیا ایک گلاس میں نے چاول کا اور اس میں میں نے ایک گلاس نہیں پونا گلاس اور باقی بٹر ڈال کے بڑھ لیا تھا اور یہ دیکھیں یہ مطر جو چھوٹی سے پیاز لی تھی وہ بھی بتا دوں اور یہ مطر ہم دال دیں گے پانی میں جو بوائل کرنے کے لیے رکھا کچھ نہیں ڈالا میں نے کھالی نمک کالی میرچ اور یہ مطر اس کو اچھے سے بوائل کر دینا جت پٹ بنتی ہے کھچڑی اور اس کا ٹیس اتنا اچھ ہوتا ہے نا ایک بندہ ہوتا ہے مریض ہوتا ہے اوپر سے ہم ایسی وہ جو پرانی کھچڑی مجھے تو ساتھ بتاؤں ذرا پسند نہیں ہے کھچڑی وہ کھا ہی نہیں سکتی وہ دال والی کھچڑی مگر اب یہ پورا ہفتہ میرا مینیوں یہی چلنا ہے ایک دن مطر کی کھچڑی دال کی کھچڑی اور بوائل چاول یہ بھی یورک ایسٹ میں صحیح نہیں ہوتے مگر پھر ظاہر ہے کچھ تو کچھ تو کھانا ہی ہے تو دو چمچ جو ہوتے ہیں دو کھانے بہت کم مینے ج جو ہے نا وہ لیا ہے اور پیاز کا جو تیسرا حصہ ہے نا وہ چھوٹا چھوٹا جو ہے نا وہ ڈال دائے سمجھے ایک چھوٹا سا ہی پیاز تھا اس کا بھی میں نے تیسرا حصہ لیا ہے نا کیونکہ ہمیں بالکل ہلکا پھلکا جتنا ہم ہلکا پھلکا کھائیں گے نا سمجھے اتنی جلدی آپ کی جو طبیعت ہے نا وہ سیٹ ہو گئی نا تو جیسے جسم میں آگ لگی ہوتی ہے نا ایسے ہوتا ہے تو یہاں پہ جو ہے نا جاری جو دکھے ہوئے تو جو مطر تو وہ بوائل ہو گئے ہیں نا دیر ہی نہیں لگتی بس سمجھے میں نے ذرا سپیٹ تیز نہیں کی تھی جتنی میں نے ویڈیو بنائی ہے نا اتنی دیر میں یہ کھچڑی بن گئی تھی مطر کا دانہ نکالوں میں ادھر سے اگر آ جاتا ہے اس میں تو چلیں جی آ گیا ہے اب ہم اس کو کریں گے چیک کہ یہ جو ہے اس میں نمک صحیح ہے یا نہیں بوائل تو یہ بہت جلدی ہو جاتے دیر ہی نہیں لگتی تو نمک تھوڑا سا کم تھا میں نے تھوڑا سا او ڈال دیا ہے نا تو اب یہ جب اچھے سبوائل ہو جائے گا تو پھر ہم نے یہ دیکھ زیرہ تھوڑا سا زیرہ ڈالنا ہے کوئی گرم چیز ہے آپ لوگ انہیں ایڈ نہیں کرنی اگر میں آپ لوگ کو بتاؤں نا تو یوروک ایسٹ کا ایک ہی حل ہے کہ آپ لوگ جو بھی ہیں نا حلکہ پھلکہ کھانا کھائیں اور اسی سے کنٹرول گا اسی سے آپ کی وائٹامن ڈی بھی جو ہے نا وہ بھی تھوڑے لیول پہ آئے گی تو یہ جو میں نے پیاس تھا بہت زیادہ براؤن نہیں کیا تو اب اس کے اندر جو ہے وہ میں نے جو مٹر وائل کر کے رکھے ہیں نا وہ ڈال دوں گی ویسے تو میں ڈکن ڈال کے ہی ڈالتی ہوں اوپر ایسے نہیں میں ڈالتی کیونکہ سٹیم اٹھ کے پورا کچن وہ خراب کر دیتی ہے نا چکنائی چھت تک جا کے تو مگر میں نے ابھی بتایا نا میرے تو بہت زیادہ خراب تھی اور میں نے بہت مشکل سے یہ کھانا بنا رہی تھی مگر یہ تھا کہ بھوکا رہ رہا ہے کہ نا بندہ پھر اور بھی ہو جاتا ہے تو اس لیے پھر میں نے نا اپنے لیے یہ مٹر والی ک کھچڑی بنائی تھی کیونکہ دوسری مجھ سے نہیں کھائی جاتی تو یہاں پہ میرے بچے پہنچ گئے سے سکول سے ڈیڑھ وجہ کا یہ ٹائم ہے اور وہ اپنی آئس کریم دکھا رہے تھے کہ ماما کھا لو مگر مجھے آئس کریم نہیں کھانی تھی تو یہ جو ہے چاول میں نے بھگو کے رکھ دیئے تھے پونہ گلاس میں نے بتایا چاول کا میں نے لیا تھا اور باقی مٹر ڈال کے تو میں نے اس کو بھر لیا تھا بس اب اس کو ہلا کے تو ہم نے ڈک کے رکھ لینا ہے اور یہ ہماری کھ مرچ نہیں ڈالنا اس کے اندر یہ دیکھیں اتنی مزے کی اتنی لذیذ خوشبوداریہ بنتی ہے صرف ایک مرچ میں نے ڈال دی ہے وہ بھی اچھا لگنے کے لیے کوئی کٹ نہیں اس میں لگایا ویسے ہی پیاری لگتی ہے نا وائٹ وائٹ اور گرین گرین کنٹراسٹ تو اس وجہ سے ویسے نہیں ہلکا سا ہمیں لائیں گے پانی خوشک ہو گیا نا تو اب پھر میں اس کو ایسے ہی دم پر رکھ دوں گی اور اس سے یہ ہوتا کہ پھر مارے جسم میں تھوڑی سی طوانہ ہی آ جاتی ہے نا کیونکہ ہم کھا سکتے ہیں اس کو آپ دئی سادہ دئی لے سکتے ہیں اس کے ساتھ اور سادہ پیاز کے ساتھ دال کے تو آپ لوگ کھا سکتے ہیں اور ایسا ہی میں کرتی ہوں ٹھیک ہے کھچڑی میں کھاتی ہوں ساتھ میں نے جو آپ کو بتایا پانی تو وہ کھا پیتی ہوں اور بس کلہ اس کے علاوہ میں کوئی چیز اور نہیں لیتی تو یہ دیکھیں کھلے کھلے سے خوبصورت دنہا اڑاتی کھچڑی جو ہے نا مٹر کھچڑی وہ تیار ہے تو آپ لوگ بھی ایسے بنا سکتے ہیں کی کیونکہ دال جو ہوتی ہے نا اگر آپ لوگ یورک ایسٹ کا چارٹ چیک کریں گے تو سب سے زیادہ جو ہوتا ہے نا دال اس کے اندر وائٹامن ہوتے ہیں اور وہ جب ہم نے ایک چیز ہوتی ہے نا ہمارے جسم میں تو پھر وہ بڑھاتی ہے میرے گل میں بہت زیادہ ٹانسلز بنتے تھے اور مجھے کبھی نہیں پتا تھا کہ یہ میرا یورک ایسر بڑھتا ہے تو تب ہاتھوں میں جلن پاؤں میں جلن یہ یورک ایسٹ کی نشانی ہوتی ہے نا تو اس وجہ سے آپ لوگ چارٹے ہوتا ہے وہ آپ کے یو یوٹیوب پر تو آج کار ہر چیز آویلیبل ہے نا تو آپ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور دیکھے تو تھوڑی تھوڑی چیزیں کر کے تو آپ کر سکتے ہیں مگر یہ کھچڑی میں نے یوٹیوب سے نہیں دیکھیں یہ میں نے خود ہی بنائی ہے کیونکہ میں نے بتایا نا میرے لیے وہ دال والی کھچڑی کھانا بہت مشکل تھا تو اب جو ہے میں نے اپنی کڑائی کو کر دیا سائیڈ پر اور یہ زبردستی خوبصورت سے کھچڑی میری تیار ہے آپ لوگ بھی بنائیے گا اور آپ لوگ کے گھر میں اگر کوئی بھی مریض ہے لازمی نہیں وہ یوریک ایسٹ کا کسی بھی طرح کے آپ اس کو دے سکتے ہیں اگر نہیں مریض تب بھی آپ لوگ اسے یوز کر سکتے ہیں جو لوگ ڈائیٹ کر رہے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں اس کے اوپر آپ ڈال دیں ٹماٹر کی چٹنی ڈال دیں جو ٹھیک نہیں ہے وہ جو ٹھیک ہے ٹھیک نہیں ٹھیک ہے جو وہ اس کے اوپر کوئی بھی چٹ پٹی چیز کھا کے تو اس کو کھا سکتا ہے اور یہ بہت اچھی لگتی ہے تو یہ جو کھانا تھا میرا تھا اور جو گھر والو کے لی آیا تھا نا تو وہ کھانا ہے یہ قدو کریلا اور یہ ہری بڑی سبزی اور اس کا کیا میں بناؤں گی یہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کل دکھاؤں گی تو وہ دیکھنے کے لیے یہ رہیے گا میرے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ